اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز پاک ایران سرحدیت اجارتی کمیٹی کا اجلاس مشترکہ سرحد پر چار مارکیچیں قائم کرنے کا فیصلہ آوران اسکریت پسند انظیموں کی سہولت کار چار خواتین گرفتار اسلحہ و دستی بم برامد شہید عبدالصمد خان اچکزائی کی چھالسویں برسی کا مرکزی جلسہ کوئچا میں منقض کیا گیا حکومت کی غیر دانش مندانہ پالیسیوں نے عوام کو غربت کے دلدل میں دھکیل دیا ہے حاصل بزنجو شمالی بلوچستان میں جلد نئی ڈوینز اور ازلا کے قیام کا اعلان ہو جائے گا نور محمد دمر صوبائی حکومت عوام کے درینہ مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے زمرک اچکزائی ملازمین پر تشدد اور منفی روئیوں کے خاتمے کے لیے قانون پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے ظہور بلے دی آئین کی بالدستی اور پارلمنٹ کے زدانہ فیصلوں تک مسائل سے نجات ممکن نہیں جمعیت نظریافی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے چیف کلیکٹر کسٹم نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مل کر مشترکہ سرحد پر چار مارکیٹیں قائم کی جائیں گی انہوں نے ایرانی شہر زہدان میں پاک ایران سرحدی تجارتی کمیشن کے ساتھ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس دو روزہ نشست میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارت کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تجارتی نکلو حمل کسٹم اور کانسلر امور اور ویزے کے مسائل کے حل تلاش کرنا ہے مارکیٹیں سرحدی علاقے تفتان پنچگور مند اور گب میں قائم کی جائیں گی لوجستان کے علاقے آوران سے مقامی پولیس اور لیویز نے ایک کاروائی کے دوران چار خواتین کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق خواتین کا تعلق مبینہ طور پر بلوش اکثریت پسند تنظیموں سے بتایا جا رہا ہے سرکاری علامیہ کے مطابق آوران کے مقامی افراد کی شکایات اور نشاندہی پر پولیس اور لیویز نے مشترکہ کاروائی کر کے ان خواتین کو گرفتار کیا دہشتگرد خواتین کی گرفتاری پر صوبائی وزیر داخلہ زیاء لانگو نے کہا کہ خواتین تخریب کاری کے غرص کے لیے آئیں تھیں اور دہشتگردوں کے لیے اسلحہ اچھایا تھا تو ایسی خواتین کو گرفتار کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے شہید عبدالسمد خان اچکزئی کی چھالیسویں برسی کا مرکزی جلسہ کوئیٹا کی ہاکی گراؤنج میں منعقد کیا گیا جلسے سے پشتون خواہ عوامی ملی پاچی کے چیئرمن محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان اور دیگر مرکزی اور صوبائی رہنماؤں نے خطاب کیا مقررین نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عبدالسمد خان اچکزئی پشتون خواہ وطن اور برسوغیر پاکو ہند کی ازادی کی تحریک کے صفحہ اول کے عظیم رہنماؤں تھے ملک میں سیلیکٹڈ وزیراعظم کا استیفہ شفاف انتخابات کے نقاد آئین پر اصل روح کے مطابق عمل درامت کے حوالے سے اظہار کیا گیا جلسے میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سابق وفاقی وزیر شپنگ اینڈ فورٹ اور سینیٹر میر حاصل خان بزنجو نے طربت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہماکتوں پہ ہماکتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد اگر برقرار رہا تو نیازی حکومت اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھ پائے گی اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطیاں کی اور دورانے الیکشن جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر جو بترین دھانلی کی اور نتائش کو بلائے تاک رکھا آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے اور آج نیازی حکومت کی ہماکتوں کے حوالے سے بھی اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا بڑی حد تک اندازہ ہو گیا ہے اور موجودہ ملکی حالات سے اسٹیبلشمنٹ خود بھی بکھلا گئی ہے بلوچستان میں قائم حکومت میں شامل وزراء اگر عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتے عوام کے جواب دے ہوتے کینٹ کے نہیں سی پیک کا مہور تو مکران ہے اور جبکہ سی پیک مکران میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تو ملک میں کیسے نظر آئے گا بی اے پی کے مرکزی رہنما سبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد دمر نے کہا کہ نورٹ بلوچستان کے عوام کو جلد ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان اور بی اے پی کے صبائی وزراء کی تجویز پر نورٹ بلوچستان میں انقریب نئے ڈوین اور نئے ازلا کے قیام کا اعلان ہو جائے گا مقامی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صبائی وزیر حاجی نور محمد دمر نے کہا کہ بی اے پی کی اولین ترجیح صوبے کو ترقی کے راہ پر گامزن کر کے صوبے کے دور دراز علاقوں کے عوام کے تمام بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے جس کے لیے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کی قیادت میں تیزی سے کام ہو رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سبائی وزیر زراءت انجینئر زمرک خان اجکزئی نے کہا کہ مخلوط صوبائی حکومت عوام کے درینہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے عوام کے ساتھ یہ وعدے پورے کیا جائیں گے عوامی نیشنل پارٹی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے اگر ماضی میں ان وسائل کو صوبے کے مسائل کے حل کے لیے بروے کار لایا جاتا تو شاید آج صوبے کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہم اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے انجینئر زمرک اچکزئی نے کہا کہ عزیز اللہ ماما ایڈوکیٹ کو ان کی قومی وطنی سیاسی اور سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں عزیز ماما نے فکر باچہ خان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پشتون معاشرے کی امن ترقی اور خوشحالی کے لیے جو تاریخی جدجہد کی وہ ناقابل فراموش ہے صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے کہا اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی غلامی جیسا معاشرتی برائی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا اس جدید دور میں اب بھی گھریلو ملازمین کے ساتھ غلاموں جیسا رویہ رکھا جاتا ہے کام کرنے والے طبقے اور گھریلو ملازمین پر تشدد اور منفی رویہوں کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر قانون سازی پر عمل درامت کو سختر کیا جا رہا ہے غلامی کے خاتمے کے بین الاقوامی دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ بڑی سنتوں ذریعی تعمیراتیوں دیگر شعبوں میں اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے حقوق کی نہ صرف معمالی کی جاتی ہے بلکہ ان کے ساتھ مالک غلام جیسا رویہ رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی مرکزی جنرل سیکریٹ مولانا محمود الحسن قاسمی سیکریٹری اطلاعات اور دیگر نے کہا باکہ ملک میں عدل انصاف کے بغیر قیام امن ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ انتشار اور افراد تفریز ماضی کی تلخیوں کو مزید نہیں دہرانا چاہیے اختلاف براہ اختلاف سے مسائل سلجنے کی بجائے علج رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن ملک و قوم کے مفاد میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کا راستہ روکیں اور فرسودہ نظام سے قوم کو نجات دلائیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایش ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز